جیسے ہیں آپ ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہائی گائز تمہیں آج اپنی جو ہے جتنی بھی یلو لیوز ہو گئی ہیں میرے پلانٹس پر ان کو کٹ کر رہی ہی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ جتنی بھی ڈرائے ڈل ڈیمیج ہیں یہ ڈرائے ہو چکی ہیں ان کو میں کٹ کر لوں گی میں نے چھوٹی سیزر ہی لائی ہے کٹر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پتلے پتلے میں خود ہی کٹ کر لوں گی اس سے تو یہ جتنی بھی ڈیمیج ہیں ان کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آسانی سے تو یہ میں نے پوتوں کو پانی دے چکی ہوں تو بہت سب یہ کٹنگ کا کام دیتا تھا روز روز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ دن میں ٹائم نکال کے ہم یہ کام بہت سانی کر سکتے ہیں تو میں ادھر آگئی ہوں یہ دیکھیں اس میں بھی یہ یرلول پتیاں ساری جڑ چکی ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی یہ ملی آئین جسمین ہے میں نے بھی فرس ٹائم ہی دیکھی یہ ہے اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے تو میرے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجئے گا تو اس کی ایک لیف جو ہے مطلبہ ٹہنی بہت لمبی ہو رہی ہے اور آگے سے یہ دیکھیں اس کی پتیاں کافی پیلی ہو گئیں گے تو میں اس کو یہاں سے ایک نوڑ یہ دیکھیں ایک نوڑ ہے یہاں سے اور ایک نوڑ اور چھوڑ کے تین نوڑ چھوڑ کے یہاں سے کیونکہ یہاں سے ایک نیو جو ہے ٹہنی نکری ہے تو یہاں سے میں اس کو کٹ کر لوں گی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے ہی ڈرائے ہو گی ہے تو یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اسی طرح یہ دیکھیں یہ ٹہنی بھی اس کی یہاں سے دو آئی ہیں دو شوٹس تیار ہو گئی ہیں تو اس کے آگے سے ہم اس کو کٹ کر لوں گی یہ ہے یہاں پر اس کی یلو لیف ہے اور یہ ٹہنی جو ہے ابھی ٹرائے نہیں ہوئی تو اس لئے ٹرائے نہیں دیں گے یہ دیکھیں تو آپ بھی دیکھیں گائز یہ ٹہنی بھی ٹرائے ہو چکی ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں گائز کٹ کر لیں یہ ٹہنی بھی پلکل ٹرائے ہوگی اس کو بھی کٹ کر لوں گی میں اندر سے کٹر نہیں لائی اپنا اگر لائی ہوتی تو میرا کام زیادہ آسان ہو جاتا یہ ہے میرا موگرہ اس کی آنٹ سے بھی اس کو یہ دیکھیں ٹرائے ہے یہ آنٹ سے اس کو کٹ کر لوں گی اسی طرح میری موگرہ کی بھی تھوڑی سی یہ ایک دو ٹرائے اس کے بیچ میں ڈرائے ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اس کو ایسی ٹویسٹ کریں گے تو ٹوٹ سائے گی باقی یہ میرا موگرہ کافی گرین ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے آگے میرا پنک روز ہے اس کی بھی کٹ کر لیتے ہیں یہ 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 لیفز کافی کام ہیں یہ دیکھیں ایک جیسے یہ یہ پر کیگڑہ لگا ہو لیکن یہ ٹینی ڈیمیج ہوگی تو میں یہ آنس کو کٹ کر دیکھوں گی یہ یہ پر بھی ہے یہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں ڈرائی آپ مجھے بتانا ضرور یہ لوگ کس وجہ سے گلاب کی پتیاں ساری جاڑ جاتی ہیں تو اس کے نیچے سے کافی میں نے کٹ بھی کی ہیں سکر بھی تھے ان کو بھی میں نے ہٹا چکی ہوں اس کے بعد یہ میرا ریڈ روز کا پلانٹ ہے اس کو میں نے دوپ والی سائٹ پکیا تھا اس کو بھی کٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی نوٹز باندھ رہی ہیں یہ جلدی یہ سے یہاں پر نیو لیوز آ جائیں گی نیو برانچز میں تبدیل ہو جائیں گی اور ان پر فلاورنگ بھی آئے گی تکار دی ہیں میں نوٹز کیونکہ بہت ساری جو ہے پلانٹز کی نوٹز باندھ رہی ہیں یہ دیکھیں جیدے سے میں نے تینی کو دریا کی ہے وہ پر نوٹ بھی ہے اس کو واپس جگہ پر دیں گے دیکھیں جگہ پر کرتے کرتے دیکھ دیکھ کیونکہ اگر آپ یہ کٹ نہیں کرتے تو یہ ڈائی بیک کا شکار ہو جاتی ہیں یہ سکتے سکتے پورے پودے کو سکا کے لے جاتی ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ پودے کی جو ریڈ روز ہے میں اس کی ٹینی کو کٹ کر رہی ہوں اور اتنی زیادہ اس کی خوشبو آرہی ہے پتیوں ہی کی کچھ میں کو بتا نہیں سکتی بہت فراغرنس اس کے ساتھ یہ کون کی باقی لیف ساری ڈرائے ہوگی ہے تو میں اس کو کٹ کر دیتے ہوں یہ ہمارے گارڈن کی خوبصورتی میں خلل ڈال رہی ہے اس کو تھوڑا سانی در کھینج دیتے ہیں اور یہ دکھیں یہ نیو جو ہیں اس کے بعد یہ ہکینہ لیلی کتنی اچھی فلاورنگ ہو رکھی ہے تھوڑی اس میں یہ آرہی ہے کیونکہ میں نے گارڈ کے ریپورٹ کیا تھا گارڈن سے لائے نرسری سے کیونکہ یہ بہت زیادہ ویٹ تھی اور ویٹ فائل میں پتہ نہیں کتنے دن ہو فسکی روٹ تھی اس لئے میں نے اس ہماری یہ اور میرا پورٹ تھا جس میں میں نے کٹنگ لائی تھی وہ کٹنگ چل گئی یہ دیکھیں کٹنگ یہ ہے ایک یہ چھوٹی پتی فائکس کی ورائیٹی تھی اس کی ہے وہ بھی چل گئی ایک یہ ہے اس میں نہ نہ کرتے کوئی آرٹ کٹنگ ہوں گی جو چل گئی ساتھ میرا یہ پنک روز ہے تو اس کی بھی یہ لیوز کیونکہ یہ درائے ہوگی ہیں ہم سیڈز کے لیے چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں سیڈز نہیں چاہیے ان کو کٹ کر دیتے ہیں تا کہ یہ نیو لیوز پر فوکس کریں اس میں بہت ساری پنک براؤن سپوٹ ساگے ہیں یلو اور براؤن ان کو کٹ کر دیتے ہیں یہ میرا نیچے ہے ایک زورا ایک زورا کے بھی کچھ لیف ڈیمیجز ہو گئے دیمیج یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے نیچے کتنی خوبصورت سی کچھ گراس کی ہی ورائیٹی ہے جس پر یہ دیکھیں فوکس نہیں پانی پانی بونتیں ہو نیچے نیچے جاڑی میں نکال دیتی ہوں اس کے ساتھ میں دیکھا دوں میرے ایک روز پلانٹ ہے اس میں دیکھا دوں ٹرنپ وائن جو ہوتی ہے سب کو نکال دیا کیونکہ یہ ساری میرے پلانٹ کی نرجی لے لیں ٹرنپ وائن کی میں سپراؤٹنگ ہوگی تو آپ بھی پڑھ میں ایک کامیاب ہوئی کیا گلتی ہوئی اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے روز پلانٹ میں سکرز نکال دیا اس کو بی بائی بائی کر دیتے ہیں اس کو کچھ کرتے ہیں کہ نیچے سے کارتے ہیں میں اس کو نکال دیا یہ سکرز سپراؤٹ آ رہے ہیں ہم نے ان کو بلکل نہیں ہونے دینا ہم نے اپنے پلانٹ کی طاقت کسی اور سکرز وغیرہ کو نہیں دینی پلانٹ بھی ہی دینی ہے نیچے سے ایسے بھی ایک ہی روز پلانٹ کی ایک ہی تینی ہونا وہ بہت ہی امدہ لگتی ہے نیچے سے خالی اور اوپر سے بنچیز میں پھول لگی ہوں اوپر کافی زیادہ گرین لیوز ہوں تو بہت پیارا لگتا ہے ہسی کی صحت یہ ہے مجھے یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا پر چا کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک پلانٹ ہے جس میں آپ کو میں نے ابھی بٹر فلائے ایگز دکھائے ہیں بہت سارے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک اور تھا جس میں میں نے کٹنگ بغیرہ لگائی ہوئی تھی تو اس میں کافی زارہ کٹنگ جو ہے میری فیل ہو گئی ہے کافی کیا ساری فیل ہو گئی ہے ایک کٹنگ چل رہی ہے یہ بھی وائٹ روز کی ہے وائٹ روز کی میرے پاس جتنی بھی کٹنگ لگاؤں وہ سب لگ جاتی ہیں لیکن میں نے ان کی کٹنگ بہت کام لگائی تھی دو سے تین ہی ٹینیاں لگائی تھی اور یہ میرا پنک لائٹ پنک بیبی پنک اس کا روز پلانٹ تھا جو کہ ڈائی بیک کا شکار ہو گیا تھا تو میں نے اس کو بڑے پورٹ میں ریپورٹ کر کے تھوڑی سی اس میں میں نے میرے پاس پاورڈر نہیں تھا فنگی سائیڈ نہیں تھا اس لئے جو ہے میں نے اس میں تھوڑی سی ہلدی سینیمان ڈال کے ڈالچینی پاورڈر ڈال کے میں نے اس کو ریپورٹ کر دیا تھا ڈالچینی بھی فنگی سائیڈ کا کام کرتی ہے اور ہلدی میں آپ تو جانتے ہیں انٹی فنگل جو ہے ایسنس ہوتے ہیں اس کے بعد میرا یہ برش ٹری ہے جو بہت خوبصورتی سے گروہ کر رہا ہے آپ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا ہلدی گروہ کرے گا میں نے اس کو بھی تھوڑی تھوڑی آگے سے اس کی ٹیپس کٹ کر دی تھی یہ دیکھیں اس کی یہاں سے تینی جو ہے میں نے پوری کٹ کر دی تھی کیونکہ وہ ہالی لانگ ہو رہی تھی وہ کٹ کرنے کے بعد دیکھیں کتنی اچھی جو ہے مجھے ریزلٹ ملا ہے جس ساری یہ دیکھیں باٹل گرین اور جو ہے نیون کلر کا کتنا اچھا کمبینیشن ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ کافی بڑا پلانٹ ہے میرا یہ اس کی میکسیمم ہائٹ میری جتنی ہوگی میری سکس فیٹ ایٹ سکس ایٹ ہے تو اس کی بھی یہ یہ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں مجھے لگتا ہے اچھا یہ سپائیڈر یہ دیکھیں ہم اس کو ہڑا دیں گے کیونکہ ہمیں سپائیڈر نہیں چاہیے اس کے ساتھ یہ میری ہنگنگز ہیں جس میں کافی پتیاں آ چکی ہیں ڈرائے ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے یہ میں نے پلاسٹک باٹلز میں ان کو گروہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے کافی ڈیمج کرتے ہیں پلانٹس کو ان کو ہم کھار لیں گے یہ جو ہے ابھی لگایا تھا تو یہ اپنی جو ہے اس کے ساتھ ہی چلو میں ایک اور پلانٹ بنا لوں گی ابھی میرے پاس کچھ تھا نہیں تو میں نے اسی میں اس کو واپس لگا دیا کیونکہ میں نے اس میں واٹرنگ کی تھی مجھے لگتا ہے اس وجہ سے سوائل تھوڑی سوفٹ ہو گیا اس سے بھی اس میں سوف میڈیم کا میں نے استعمال کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے موکر ڈونٹری ہیں باہر آنے کا اس کے ساتھ یہ ایلومینیوم پلانٹ دیکھیں موکر موسیقی موسیقی